ہمارے ملٹی کاؤپریشن ہی تکازوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے تمام حکومتیں اور ریاستیں غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتی رہتی ہیں بعض مرتبہ غیر معمولی اقدامات بھی کرنا پڑتے ہیں خاص طور پر جب آپ حالتیں جنگ میں ہوں مشرق میں بھارت جیسے عزلی دشمن کا سامنا ہو تو پھر کیسے ہم اپنے دفاع سے غافل رہ سکتے ہیں پاکستان کے لیے دفاع وطن دراصل بقائے وطن ہے یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ پاکستان جیسی ریاست جسے اپنے سے کئی گناہ بڑے مکار اور ایار دشمن کا سامنا ہو جو کئی برسوں سے دہشتگردوں کے خلاف حالتیں جنگ میں ہو وہ کیسے اپنی سلامتی اور دفاع کے حوالے سے ذرا سی بھی غفلت یا کتا ہی برد سکتی ہے اور اگر پاکستان ملکی سلامتی اور تحفظ کی خاطر کسی دوسرے ملک سے مطلوبہ سامان حاصل کرے تو اس پر تانہ زنی سمجھ سے بالاتار ہے ناظری گرامی اسلام آباد میں نیشنل سیکیورٹی ڈائلاگ کی ایک تقریب میں امریکی صحافی نے پاک فوج کے سالار عالی جنرل کمر جعوید باجوا سے ایک سوال پوچھا اپنے حساب سے امریکی صحافی نے انتہائی چالاکی اور اشیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آرمی چیف سے اپنے مطلب کی بات نکلوانے کی کوشش کی تھی لیکن پاک فوج کے سالار عالی جنرل کمر جعوید باجوا نے ایسا قرارہ جواب دیا کہ امریکی صحافی کی سٹی گم ہو گئی شرمندگی کے مارے امریکی جنرلس نے اگلا سوال کرنا تو دور بس جھیمت مٹانے کے لیے مسکراتا رہ گیا امریکی صحافی نے کیا سوال پوچھا اور جنرل باجوا نے کیا جواب دیا اس پر آگے چل کر بات کریں گے پہلے ذکر کرتے ہیں تقریب کا جس سے خطاب میں آرمی چیف نے واضح کیا کہ خطے کی سیکیورٹی اور استحقام ہماری پالیسی کا حصہ ہے ملک کی خوشالی ترقی اور امن ہماری ترجی ہے پاکستان کسی کیمپ کا حصہ بننے جا رہا ہے اور نہ ہی ہم کیمپ پولٹیکس پر یقین رکھتے ہیں یہاں دراصل آرمی چیف نے امریکہ پر واضح کر دیا کہ بھلے ہی ہمارے پرائم نسٹر عمران خان نے روس کا دورہ کیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان کسی کیمپ کا حصہ بننے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی سپاہ سالار نے امریکیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات کی طویل تاریخ ہے ہم چین اور امریکہ دونوں سے اپنے اچھے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے سے تعلقات متاثر نہ ہوں ہمارے یورپی یونین اور جاپان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں ہم امریکہ سے بھی بہتر تعلقات چاہتے ہیں امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکٹ ہے دراصل جب سے سی پیک شروع ہوا ہے امریکہ کی نینے حرام ہو گئی ہیں امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان نہ صرف سی پیک کو رول بیک کر دے بلکہ چین کے ساتھ قائم کی جانے والی اپنی شراکتداری بھی ختم کرے آج کل ویسے بھی ملکی سیاست میں امریکہ اور امریکی چٹھی کے چرچے ہیں ایسے میں آرمی چیف کے اس بیان نے پالیسی بتا دی کہ اب ریاست کیا چاہتی ہے اور آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی دوستو اب ہم آتے ہیں امریکی صحافی کے سوال پر اس نے سپہ سالار سے پوچھا کہ چین کے ساتھ سی پیک کے بعد پاکستان اب سیکیورٹی تعاون بھی بڑھا رہا ہے آپ آئندہ دس سال میں پاک چین سیکیورٹی تعاون کو کہاں دیکھتے ہیں اس کے جواب میں آرمی چیف نے لگی لپٹی رکھے بغیر امریکی صحافی کو امریکہ کی جانب سے ماضی میں کی گئی وعدہ خلافی دھوکے اور توتہ چشمی کی داستانیں یاد دلا دی ایسا قرارہ جواب دیا کہ امریکی میڈیا نے بھی جنرل باجوہ کی تعریفوں کے پل باندھی ہے آرمی چیف نے کہا کہ جب مغرب نے ہمیں دفاعی سازو سامان دینے سے انکار کر دیا تو ہمیں اپنے دفاع کے لیے دیگر ذرائع کی طرف دیکھنا پڑا چین پاکستان کا ہمسایہ اور انتہائی اہم دوست ہے جو کئی طریقوں سے پاکستان کی مدد کرتا ہے دفاعی سازو سامان کے ساتھ مغرب کے ساتھ ہمارے کئی معایدے تیہ پا چکے تھے مگر بعد میں منسوخ کر دیئے کہ کہ پاکستان نے ترکی سے ٹی ون ٹوئنٹی نائن ہیلیکاپٹر خریدنے کا معایدہ کیا جن میں امریکن انجن ناصب ہوتا ہے مگر امریکہ نے تھرڈ پارٹی سرٹیفکیشن سے انکار کر دیا اب یہ امریکہ کی منافقانہ اور دوگلی پالیسی ہی تھی کہ ایک جانب بھارت اسلے کے امبار لگا رہا ہے لیکن اسے روکا نہیں جا رہا لیکن امریکہ نے پاکستان کو دفاعی سازو سامان دینا بند کر دیا جب پاکستان نے ترکی سے خریدنے کی کوشش کی تو یہاں بھی معایدے سے پہلے روڑے اٹکانے شروع کر دیئے گئے اگر امریکہ ٹی ون ٹوئنٹی نائن گنشپ ہیلیکاپٹرز پاکستان کو خریدنے دیتا تو یقینی طور پر اس سے نہ صرف ہمارا دفاع مضبوط ہوتا بلکہ دہشتگردوں کے خلاف آپریشن اور سردوں کی نگرانی سمیت دیگر امور کی انجام دہی میں آسانی ہو جاتی اسی طرح آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امریکیوں کو یاد دلایا کہ جب پاکستان کو عبدوزوں کی ضرورت تھی اور ہم عبدوز کریدنے کے لیے دردر بھٹک رہے تھے ایسے میں جرمنی کے ساتھ معایدہ کر لیا گیا لیکن اچانک رات و رات ایسا کیا ہوا کہ جرمنی نے پاکستان کو عبدوزوں کے انجن فرام کرنے سے انکار کر دیا سپہ سالار نے فرانس کا بھی نام لیا بولے یہی سلوک ہمارے ساتھ فرانس نے کیا بھارت کے دباؤں میں آ کر ہمیں دفاعی سازو سامان دینے سے انکار کر دیا کیونکہ بھارت فرانسیسی ہتھیاروں کا بہت بڑا خریدار ہے حالانکہ پاکستان کا کبھی بھی فرانس سے رافیل تیارے خریدنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود انڈیا کے خوف کا شکار فرانسیسی حکومت نے دیگر سامان بھی پاکستان کو دینے سے صاف انکار کر دیا آرمی چیف نے کہا کہ جب امریکہ فرانس اور جرمنی نے ہمیں انکار کر دیا تو ہمارے پاس کیا آپشنز رہ گئے تھے ہم کیا کرتے کس ملک کے پاس جاتے یہ تو امریکہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک سپر پاور ہے لہٰذا وہ یقینی بنائے کہ طاقت کا توازن بگڑنے نہیں دیا جائے گا اگر آپ لوگ بالکل ایک طرف جھک جائیں گے تو ہمیں اپنے دفاع کی خاطر ہتھیاروں کے لیے دیگر ذرائع تلاش کرنا پڑیں گے اب ہمارے پاس محدود آپشنز تھے جس کے باعث ہمیں روس اور چین کی جانب دیکھنا پڑا اب ظاہر ہے چین پاکستان کا نہ صرف ہمسایہ ملک ہے بلکہ تجارتی اور سٹیٹیجک پارٹنر بھی ہے تو اگر دونوں ہمسایے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیکنالوجی شیئر کرتے ہیں دفاعی تعاون بڑھاتے ہیں تو امریکہ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں خیر آرمی چیف نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو گورو عوض کرنا چاہیے کہ آیا اس کی پالیسی درست ہے یا نہیں آرمی چیف نے ماضی کا ذکر بھی چھیر دیا بولے ویتنام اور افغانستان کے مسائل پر امریکہ کی حمایت کی آرمی چیف نے پہلی افغان وار کی جانب اشارہ کیا جب سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی تو پاکستان نے مجاہدین کی مدد سے سوویت یونین کے عزائم خاک میں ملا دیئے تھے لیکن بدلے میں امریکہ نے ہمیں کیا سلا دیا جب سوویت یونین کی فوج کو مجاہدین نے پاکستان سے حاصل کی گئی ٹریننگ اور اسلے کی مدد سے درائے آمو کے پار بھیج دیا تو امریکہ بھی فوری طور پر افغانستان سے نکل گیا افغان مہاجرین اور وہاں ہونے والی خانہ جنگی کا پراہ راست اثر پاکستان پر پڑا اسی طرح نائن الیون کے بعد امریکہ نے وار ان ٹیرر شروع کی اس جنگ میں پاکستان بھی امریکہ کا اتحادی بلکہ فرنٹ لائن سٹیٹ تھا لیکن بدلے میں واشنگٹن کی جانب سے صرف ڈو مور کی گردان کی جاتی رہی امریکی جنگ میں کود کر پاکستان نے تقریباً نوے ہزار جانوں کی قربانی دی لیکن اس کے باوجود امریکہ اور اس کے ہواریوں نے پاکستان پر دہشتگردی کو فروغ دینے کا بھونڈا الزام لگایا دنیا میں کسی بھی ملک نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے زیادہ قربانی نہیں دی لیکن اس کے باوجود پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرنا تو دور الٹا ہمیں ہی دہشتگردوں کا سہولتکار قرار دیا گیا اور افغانستان میں امریکی ناکامی کا ملبع بھی ہمارے سر تھوپنے کی کوشش کی گئی افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء اور بین الافغان مفہمت نہ ہونے پر بھی آرمی چیف نے گفتگو کی انہوں نے امریکی صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس کچرے کو دیکھیں جو امریکی نے افغانستان میں پھیلایا ہے اور ہم اسے صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم امریکی کی حمایت کی بہت بھاری قیمت چکا چکے ہیں اس کے بدلے میں آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اس بیان میں ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ امریکی کے معاملے پر حکومت اور ریاست ایک پیج پر ہیں ڈو مور کے دن اب چلے گئے اب ملکی قیادت ایبسلوٹلی ناٹ اور نو مور کا نارہ لگانے والی ہے اور طاقت کے زوم میں مبتلا امریکہ نے اگر کسی قسم کے ایڈونچر کی کوشش کی تو اسے بھی سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے